اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سردار تیب خانہ آپ دیکھیں تم نیوز میں ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعریف کے متاج نہیں ہیں خیبر پخت انخواہ کے سپیکر ہیں اور ایپٹ آباد کی اور ازارہ کی نامی گرامی شخصیت ہیں سپیکر خیبر پخت انخواہ اسمبلی مشتاق امن غنیس صاحب موجود ہیں سب سے پہلے تمہیں ان کے شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اپنا قیمتی وقت انہیں نے ہمارے چینل کے لیے دیا ہے اور میں ان سے پوچھتے جاؤں گا کہ تین سالہ جو گورنمنٹ کی کارکردگی ہے اس پر یہ کیا کہتے ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں ان کی کیا مصرفیات ہیں آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں بسم الرحمن الرحیم مرکز میں تین سالہ کارکردگی کا ڈیٹیل میں احطہ کیا تھا عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے کنونشن سینٹر اسلامباد میں صوبے میں ہمارے تین سال نہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے سیکنڈ ٹائم ہماری گورنمنٹ بنی ہے اور آپ یہ سے انتاظر لگائیں کہ جہاں ڈیولیمنٹل کام ہوئے سکول بنیں کالجز بنیں یہ واحد صوبہ ہے کہ جس نے اپتی موٹروے بنائی ہے اور اب دوسری موٹروے بھی ہم خود بنائیں گے جو جنوبی اضلاع کی طرف بھی ہے خان کی طرف جائے گی باقی کسی صوبے نے آج تک اپنی موٹروے نہیں بنا سکا ہمارا بی آر ٹی کا ایشو تھا اس میں بہت زیادہ ایشو تھے لیکن الحمدللہ ہم نے اس کو بھی کمپلیٹ کیا اور لاکھوں لوگ اب اس پہ سفر کر رہے ہیں اور ان کو بہترین سفری سولیات ائر کنڈیشن بسوں میں حاصل ہیں اور لوگ بہت ہی خوش ہیں اس بات سے جو بڑی اچیومنٹ ہے ہماری یہ پوری دنیا میں کئی موڈل آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ حکومت کی جانب سے ہیلتھ انشورس کی جائے دنیا میں ہیں کچھ موڈل لیکن وہ لوگ خود انشورس کی ایماؤنٹ پے کرتے ہیں یا صوبہ خیبر پختلخواہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی جیبوں میں حکومت نے دس دس لاکھ رپیہ صحت کے لیے ڈال دیا وہ کسی پارٹی سے اس کا کیوں نہیں تعلق کس طبقے سے اس کا کیوں نہیں تعلق کس مذہب سے اس کا کیوں نہیں تعلق لیکن وہ صوبہ خیبر پختلخواہ کا شہری ہے تو یہی جو ہمارا ایڈنٹیٹی کارڈ ہے یہی ہمارا صحت انصاف کارڈ ہے اور اسی سے لوگوں کو آج لوگ بڑی دعائیں دیتے ہیں ہارٹ کی آپریشن ہو رہے ہیں انجیوگرافی انجیوکلاسی ہو رہی ہے اور پڑی بڑی بیماریاں غریب آدمی علاج نہیں کر سکتا وہ گھر میں ہی ایڈیا رگر رگر کے مر جاتا ہے اب گورنمنٹ نے ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا اور وہ اب اپنا علاج مال جا اور بیسٹ ہسپٹلز میں کر سکتے ہیں ہماری سرکاریوں میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی جو پاکستان کے نامی گرامی ہسپٹل ہیں اور یہ صوبے کے اندر نہیں چاروں صوبوں کے اندر ڈیزگنیٹڈ ہسپٹلز ہیں جہاں ہمارے صوبے کے شہری جو ادھر کوئی کام کرتا ہے وہ بھی وہاں پہ علاج مال جا کرا سکتا ہے اس کے علاوہ اب دیکھیں تو لیجسلیشن میں بہت زیادہ لیجسلیشن ہم نے کی ہے پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اور اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ایک اللہ کا فضل ہے انتہائی خوشگوار ماحول ہے جان تک میرے اپنے حلقے کا تعلق ہے یہاں پہ ہم نے بے شمار کام کیا بھی چیف پنیسر سب آئیتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے اکیس کروڑ کی لاغت سے شملہ پارک مکمل کیا اس کا ہم نے فتاہ کروایا چھے کروڑ کی لاغت سے ہم نے آجائب گھر اور اس ہی اماؤنٹ کے لگ بگ ریسکیو کی بلڈنگ اب اپٹو باد نے کس نے سوچا تھا یہاں آجائب گھر بھی کوئی بنائے گا یہ ہے ہماری سوچ ہے اللہ کے فضل سے ساتھ ہی ہم نے ہمارا کرکٹ گراؤنڈ ہے ہکی گراؤنڈ ہے ہکی سٹیڈیوم اس کی بری حالت تھی اب اس کے لیے گیارہ کروڑ پہ ہم نے منظور کرا کے اب آسو ٹف کا بھی افتتاسی ہے ہم صاحب نے کیا ہے اور وہ بھی اب کام شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ون بلین کی اماؤنٹ ہم نے حاصل کی ہے ڈی ایچ کیو ہاؤسپیٹل کو کی نئے بلاکوں کی تعمیر کے لیے تو اور ساتھ اس کو کیٹیگری اے کا درجہ دے دی ہے یعنی کیٹیگری اے کا مطبعہ جانتے ہیں کہ جیسے جو فیسلٹیز ایوب ٹیچنگ ہاؤسپیٹل میں ہیں وہی فیسلٹیز ساری ہماری ڈیسٹرک ایڈ کارٹر ہاؤسپیٹل میں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ بھی جلدی کچھ اس میں قانونی مسئلہ آ گیا تھا کسی نے سٹے لیا ہوا ہے تو اور غلط سٹے ہے وہ انہوں نے عدالت کو مس گائٹ کیا ہے تو وہ بھی اگلے چند دنوں میں سٹے انشاءاللہ ہم خارج کروا لیں گے عدالت کے نوٹس میں اصل حقیقت لاکے تو وہاں ہم ایک ارب روپیر کی مالیے سے بہتی خوبصورت سٹیٹ آف تا آرٹ ہاؤسپیٹل تعمیر کریں گے سر لوگ تھوڑا آپ کا انٹراب کر رہا ہوں سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہاں کافی صرف ہم نے اس کو پراپرلی کوریج بھی کیا ہے پیچیش منسر صاحب کے ایوینڈ کو سر لوگوں میں ہم جب گئے لوگوں سے ہم نے جب عام عوام سے پوچھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں یہ علانات تک ہے آپ کا مچھل آپ کا جو علقہ ہے اس میں تو آپ زبردست کام کر رہے ہیں اگر آپ ایک طبعہ تو پوڑے ازارے کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ کی اس میں کر کر دی بھی سوفی زبردست ہیں لیکن سر عام لوگوں میں تأثیر پا جاتا ہے کہ الیکشن ہے کنٹونمنٹ بوٹ کے پوڑے پاکستان میں بارہ ستمل کو جیسے کہ ہو رہے ہیں تو یہ چیف منسٹر صاحب کو بھی ایک الیکشن کمپین کیلئے بلائے گئے کہ پہلے کیوں نہیں پیس ترک کیا گیا سر آپ اس پر کیا پیغام دینے چاہیے یہ بالکل غلط ہو چاہیے میں رمضان سے پہلے چیف منسٹر صاحب کو بلانا چاہتا تھا پھر ان کی مصرفیات کی وجہ سے رمضان شریف آ گیا پھر ہم نے کہا رمضان کے بعد بلائیں گے وہ پھر اس میں بھی ان کی بہت زیادہ engagement آگئی پھر آگے آہ بڑی عید آگئی یہ وہاں سے چل رہا ہے مارا سلسلہ ٹائم ان کے پاس coordinate نہیں ہو رہا تھا ہمارا پھر محرم شریف آگئے بڑی عید کے بعد اور پھر یہ جو ٹائم اس کا cantonment کے election سے کتن کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم نے cantonment کو touch بھی نہیں کیا اس دورے کے دوران سی ایم کی گاڑی cantonment کی کسی علاقے میں ہم لے کر نہیں گئے ہم district council کے حق میں تھا حالکہ میرے گھر کا جو لان ہے کافی بڑا ہے لیکن جلسے کے لیے اتنا بڑا نہیں ہے میں اپنے سکول میں یہ جلسہ کرنا چاہتا تھا اور ہم نے پہلے کر لیا تھا کہ ہم وہاں کریں گے پھر اچانک ہمارے ذہن میں خیال آیا اور کسی نے بتایا بھی مجھے کہ یار یہ تو جو سکول میں آپ کرتے ہیں یہ canton کی حدود کے اندر آتا ہے تو یہ تو پھر وہ بات آ جائے گی یار اینور canton کے اندر جلسہ کیا پھر اس لیے میں نے اپنے گھار میں شفٹ کیا اس جلسے کو اور حالانکہ یہاں ہمیں مشکلات تھیں آپ کو پتا ہے کتنے زیادہ لوگ تھے اور وہ اس طرح کا نہیں ہو سکا ڈسپلن جیسا کہ ہونا چاہیے تھا جلسے کا وہ اس جگہ کی تنگی کی وجہ سے دوسرا ابھی ہمارا انشاءاللہ جلدی افتتا کریں گے عمران خان صاحب آئیں گے ہمارا جو اپٹ آباد بائی پاس ہے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیشن کے رزدیق پہنچ رہا ہے اسی طرح تھنڈیانی روڈ کا افتتا اور چونکہ ڈی ایچ گو کا افتتا سی ایم نہیں کر سکے اسٹرے تھا تو ابھی چاندی دنوں میں جیسے ہمارا سٹرے ٹو جاتے ہیں ہم سی ایم کو دوبارہ لائیں گے اور ڈی ایچ گو کا بھی افتتا کروائیں گے اور ایسٹھڈیانی روڈ کا بھی انشاءاللہ ان سے افتتا کروائیں گے اور ٹھڈیانی روڈ میں لوگوں کے کچھ اعتراضات آتے ہیں اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہے وارکارڈر بھی ایش ہوئے اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب تیس تینتیس فٹ چوڑی روڈ کی جا رہی ہے اور اس کے لیے جگہ کی جو لینڈ ایکوزیشن ہے وہ ان پراسس ہے وہ لینڈ ایکوزیشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ کو ظاہر ہے پرانی روڈ کو ہی تو ہم ری کارپٹنگ نہیں کر رہے ہم اس کو اس کی اس کو کھلا کر رہے ہیں وائیڈنگ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہوگا اور یہ کہنا کہ کینٹرمنٹ کے الیکشن کی خاطر وزیرالہ نے علانات ویسے کیے ہیں ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ہم نے کینٹ کے قبرستان کے لیے چونکہ ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے تو ہم نے دس کروڑ ان کی زمین کے لیے اور دس میں نے اپنے شہر کے لوگوں کے لیے زمین کے لیے لیے اور اس کے علاوہ کوئی بیس کروڑ بیس ارب روپے کے منصوبے ہیں جو کے پی سپ کے اندر ہمارے شامل ہیں کردی ہیں سی ایم صاحب نے جن کا اعلان کیا اور اس میں کیا منصوبے ہیں اس میں سات ارب روپے کی ہماری نیک گریفٹی فلو سکیم ہے اس پہ یہ سلٹ کے قریب جو ڈمپنگ گراؤنڈ ہے اس کی شفٹنگ ہے اور اس کی جہاں شفٹنگ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگا رہے ہیں پھر یہ جو وٹر سپلائس سکیم کا میں کہہ رہا ہوں اس کی پورے شہر میں نیٹ ورک بھی جانے آگے شملہ کے ساتھ اوپر ایک بڑا پلے گراؤنڈ ہے اور ایک بہت خوبصورت پارک اس میں شامل ہے شہر کی اپلیفٹنگ شامل ہے اس میں اپنے بات سٹی کی یہ بیجلی کی تارے اور بیٹرز اور یہ گندگی نظر آتی ہے یہ ساری آپ دیکھیں گے کہ ہٹ جائیں گے بورڈ ایک طرح کے لگ جائیں گے ہٹ چیز تو یہ پیسہ جو ہے سارا ہم اس پہ لگائیں گے اس کے لابے اب اس کے بعد ایک اربن موبلٹی پرگرام ہمارا آ رہا ہے جس میں ہم اڈے کی شفٹنگ بھی شامل ہے اور جس میں آہ سبزی منڈی یہ بھی نیچے رہا ہم کھوکر لوگوں کے آہ چونکہ ظاہر ہے روڈ ہوتی ہے وہ چلنے کے لیے ہوتی ہے آہ یہ ساری تجاوزات کی زمرے میں آتی ہے اور جن لوگوں نے ان کے آہ اجازت دی تھی ہاہ کینٹ نے دی تھی یا ٹی ایم اے کے لوگوں نے یا جو بھی اس وقت عوامی نمائدوں نے دی بلکل غلط دی ہے اب ہم اس کے لیے آہ جو سوزو کی سٹینڈ ہے اس کی اوپر تین چار منزلہ آہ یہ دس کنال جگہ ہے سوزو کی سٹینڈ نیچے سوزو کی آہ تین چار منزلوں میں اور یہ جتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان سب کو وہاں پہ ہم اکاموڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بے روزگار نہیں ہونے دے گئے اب اس پہ کام ہم نے شروع کرنا ہے سر کہیں گے کہ جیسے کہ آپ نے کہے کہ بائی پاس کفتہ قلی وزیراعظم جنران خان صاحب کو آپ دعوت دیں گے وزیراعظم جنران خان صاحب جیسے کہ نتیہ گلی میں آئے ہیں اور نتیہ گلی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور ان کو کافی سلیات میں اثر آئیں گی سر اس پر کہیں گے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب بھی گلیات کو اور اپٹ آباد اور ازار ڈویجن کو فوکس کر رہے ہیں ان کا ذاتی بھی دلچسپیس میں ہے دیکھیں عمران خان صاحب پورے پاکستان کے لیے سوچتے ہیں اور ہزارہ ڈویئن میں چونکہ بے روزگاری ہے غربت بھی ہے تو ان کی سوچ یہ ہے کہ یہاں جو پیسہ لوگ کما سکتے ہیں ٹورزم سے کما سکتے ہیں میں نے اپٹ آباد میں بھی ٹورزم کے ذہن میں رکھتے ہوئے اکیس کروڑ پے کا شملہ پارک ہم نے خوبصورت پارک بنایا ملک پورا میں کوئی پانچ چھے کروڑ کا پارک ہم نے بنایا جناب پارک کو ہم نے بہت خوبصورت کر دیا یہ ساری چیزیں ٹورزم کی اٹریکشن کے لیے ہیں اور عمران خان صاحب جو آج وہاں پہ فائیسٹار ہوتیل کا افتتاہ کر رہے ہیں یہ بھی ٹورزم کے لیے بہت ہی ایک لینڈ مارک ہوگا اس کے علاوہ کئی نئے سپاٹ عمران خان صاحب نے خود ایڈنٹیفائی کر دی وہ ہیلی میں کہیں جا رہے تھے اور انہیں کوئستان سے ملکہ علاقے میں کوئی خوبصورت جگہ دیکھیں ہیلی وہی پہ اتار لیا اور اب اس کے لیے بھی سڑک بننا شروع ہو گئی ہے یہ ماسرہ ڈسٹرک کے اندر ہے تو یہ جتنا بھی ہے ملکن ڈوین ہے یا ہزارہ ڈوین ہے اپٹ آباد خاص طور پہ اور پھر ماسرہ ڈسٹرک خاص طور پہ ان میں بہت زیادہ اپرچورٹیز ہیں اور ان کو ہم ڈیویلپ آپ نے دیکھنا تھے گلی کو ہم نے کتہ خوبصورت کر دیا ماضی کی بجائے انکروچمنٹ ہٹائے گی روڈز کو لے کیے گئے سارے تو اس طرح عمران خان کی پورا فوکس اور وزیراعلا محمود خان خود بھی اس میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ ڈپارٹمنٹ اپنے پاس رکھا ہوئے ہیں وزیراعلا نے تاکہ ڈائریکٹ وہ اس میں آہ انٹروین کرتے ہیں اور خود آرڈر پاس کرتے ہیں کہ چیزیں ایکسپیڈائٹ ہو سکے تو اب تھوڑے عرصے میں دیکھیں گے کہ ہمارا یہ علاقہ جو ہے سارا ٹورزم کے لیے بہت ہی فرٹائل ہو جائے گا انشاءاللہ سر کیا لاسٹ میسیج دینے چاہیں گے ہمارے پروگرام سچ کی تلاش کے توصف سے کہ آہ کرونا کی چوتھی لہر آئی ہوئی ہے ملک بر میں ان سی او سی آہ سید عمر صاحب جو ہے انہوں نے آہ کبینہ میں یہ آہ رپورٹ بھی پیش کی تھی جس میں ہمارا ڈسٹرک اپتباد بھی ہے منصر بھی اور مختلف ازلاح اس میں شامل ہیں سار اس اپتباد میں ہم نے سنا کہ چھس تمر سے غیر مدد تک جو ہے وہ لاگ ڈاؤن ہو گا کیا یہ لاگ ڈاؤن جو اندرونے شہر میں یہ لوکل سواری ہے یہ لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ باند ہوگی یا وہ آہ ابھی نہیں باند ہوگی اس کا کیا سیسٹر دیکھیں آہ اس وقت جو ازلاح بہت زیادہ متاثر ہیں کوویٹ کی وجہ سے اور یہ ہم لوگوں کی اپنی وجہ ہے اس میں کہ ہم لوگ احتیاط ہی نہیں کرتے شروع میں پہلے ویو میں جیسے لوگوں نے احتیاط کی تھی اور اس پر کتنی جلدی کابو پا لیا گیا تھا اب شادیوں میں جنازوں میں سارے گلے ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ماس کا استعمال نہیں کرتے جب وہ گیدرنگ میں جاتے ہیں تو ہزارے میں اپٹ آباد میں خاص طور پر یہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا ہماری اس مطالعوں میں جگہ ہی نہیں رہی تھی آہ اس لیے چیف سیکٹری صاحب بھی ادھر آئے انہوں نے خود بھی سارا مشاہدہ کیا ڈسکشنز کی ہیلڈیپارٹمنٹ سے سیول ایڈنسٹریشن سے میٹنگز کی تو ان شہروں کے اندر اپٹ آباد بھی شامل ہے اس میں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہے جس میں تعلیمی ادارے اور سکولز اور یونیسٹریز اور کچھ شادی حال اور گیدرنگ جلسے وال سے ان پر پابندی آتی گئی اور انٹر آہ ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ جو ہے اس کو بھی پابند کیا کچھ دنوں کے لیے ایک ہفتے کے لیے اب ایک ہفتے میں اگر ہم نے کووٹ کا ریٹ کم کر لیا تو یہ ساری چیزیں کھل جائیں گی دوبارہ لیکن بڑھ جاتا ہے تو پھر ظاہرہ انسانی زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے پھر مکمل لاک ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں لیکن مکمل لاک ڈاؤن پہ نہ امران خان اگری کرتے ہیں نہ ہم اگری کرتے ہیں کہ اس پہ پھر لوگوں کی زندگی بہت مشکلات کا شکار ہوتی ہے اس لیے میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ ویکسینیشن کرائیں اور بلکل یہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز آئی تھی کسی سائنٹس ڈاکٹر سے منصوب اور اس نے خود آکے اس کی تردید کر دی میں نے خود ویکسینیشن کروائی ہے میرے بچوں نے کروائی ہے میری فیملی نے کروائی ہے اگر یہ ایسی چیز ہوتی تو ہم لگاتے میری جب میں اس کا پڑا ہوئے پیپر اس کا ویکسینیشن کا تو میں یہ کہوں گا کہ سب ویکسینیشن کرائیں لوگوں کی باتوں میں نہ ہے پولیو کے بارے میں بھی تو لوگوں نے کتنی باتیں کی ہیں آج شکرہ ہمارا صبح تقریبا پولیو فری ہو چکا ہے تو پولیو میں تو لوگوں کو نرسز کو پولیس کو شہید تک کیا گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی اپنی صحت کی چیزوں کی اوپر بھی ہم ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھی ہے بری ہے حکومت کوئی بے وکوف تو نہیں ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے ایسی چیز لائے گی کہ جو دو سال بعد مر جائیں تو عمران خان نے خود لگایا سب سے پہلے تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے احتیاط کریں ایس اوپیس پر عمل کریں اور ویکسینیشن کرائیں تینکو سو مچ فر جواننگیس ناظرین یہ تھے سپیکر خیبر پختن خواہ سامنی مشتاق عمد غنی صاحب جنہوں نے امائیں ٹائم دیا ہے بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ